تو بھئی ویلکم پرو ٹیپ آفیس سینما اور آج ہم بات کرنے والے ہیں سونی لیو پہ جو ایک سیریز آئی ہے چمک کے بارے میں اونرسلی میں نے جب سیس کا ٹیلر دیکھ رکھا تھا تو میں اس کے لیے کافی زیادہ ایکسائٹڈ تھا فائنلی میں نے اس کو جوانا وہ دیکھ لیا تو میں آپ کے ساتھ اپنا اپینین شیئر کروں گا کہ یہ مجھے کیسی لگی سیریز سب سے پہلے میں سیریز کے ڈریکٹر کی بات کروں گا روہت جگراج چوہان بندے نے کافی ہمیزنگ کے ساتھ کا کام جوانا وہ پنجابین ڈرسٹی کو دے رکھے اور بولی وڈ میں بھی کافی کام کر رکھے سنجے لیلا بنسالی رام گوپال ورما جیسے ڈریکٹر کو جوانا وہ اسیس کر چکا ہے اگر ہم پنجابین ڈرسٹی کی بات کریں تو پنجابین ڈرسٹی کو بندہ بیس آف لگ جاتے جیمز بونڈ سردار جی ون این ٹو جیسی موویز جوانا وہ دے چکا ہے تو یہ تو کلیر ہے کہ بندے کو بھائی کام آتا ہے تو اس کام کی جلک اس سیریز میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے یا نہیں اس کے بارے میں بات کریں گے تو میں بھائی اپنے پوزیٹیو اور نیگٹیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اس ویڈیو میں تو بھائی میں سٹارٹ کروں گا سیریز کے پوزیٹیو تھے سب سے پہلا پوزیٹیو بھائی مجھے جو لگا وہ تھا اس کا میوزک سیریز میں ہمیں ڈیفرنٹ جونرز آف میوزک جوانا وہ سننے کو ملتا ہے پنجابی فوکلور جوانا ہمیں سننے کو ملتا ہے فیوزن، دیسی، ہپ ہپ ریپ بہت قسم کا میوزک جوانا وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور سنگرز کی بات کر رہے تو سنیدی چوہان، میکا سنگ، افسانہان، سچی سکور ایم سی سکوئر، گپی گروال سب نے جوانا گانے گایا ہیں تو بھائی میوزک جوانا آپ کو بہت اچھا لگے گا سیریز کا دوسرے پوزیو کی بات کرو تو ویس کی پرفارمنس اتنے امیزن قسم کے ایکٹر جوانا ہمیں سیریز میں دیکھنے کو ملتے ہیں اگر ہم سٹارٹ کریں پرمویر سنگھ چیما جو کے لیڈ ہیں سیریز کے انہوں نے بھی جوانا کافی اچھی پرفارمنس جوانا اس سیریز میں دی ہے اس سیٹ کے اتنی بڑی سٹار کارس ہے یار اشاہ تلوار پرنس کولچی سنگھ منوج پاوا گپی گروال بشک ان کا چھوٹا سا اپیرینس ہے سرویندر وکی ہوپی تالیوال جرنیل سنگھ ملکی ترہونی اتنی بڑی سٹار کارس جوانا دیکھنے کو ملتی ہے نا تو بھائی پرفارمنس وائز اس ٹوپ نوچ میں جوانا پرنس کولچی سنگھ کو دیکھے یار ایکسائٹڈ ہوا قسم سے جیسے وہ بندہ سکرین پہ آیا نا بھائی بس ختم ہر چیز میں توڑا سا باعث بھی ہو سکتا ہوں ادھر کیونکہ مجھے پرنس کولچی سنگھ بہت اچھا ایکٹر لگتا ہے تو میں اس کو کافی زیادہ ایڈمائر کرتا ہوں تو بھائی پرفارمنس وائز بہت اچھی ہے سیریز اگر آپ کو پرفارمنس اوریٹڈ سنما دیکھنے کا شوک ہے تو آپ اس سیریز کو مسمت کیجئے گا تیسرے پوزر کے بات کروں تو سیریز آپ کو بھائی بور نہیں کرتی چھے اپیسوڈ ہیں ایک گھنٹے کا اپیسوڈ ہے سیریز آپ کو بور نہیں کرتی اپیسوڈ کو لے کے میں نے ایک چیز جوانا نیگٹیو میں رکھی ہو میں نیگٹیو میں بات کروں گا اور اگر دیکھا جائے تو سیریز آپ کو بور نہیں کرتی کیونکہ کافی سارے ایونز ویانا وہ ہوتے رہتے ہیں تو آپ انگیج رہتے ہو کہ ابھی آگے کیا ہونے والا ہے تو بھائی یہ تھے پوزیٹیو اب میں بات کروں گا نیگٹیو کی تو سرار کرتے ہیں اپیسوڈ کے نیگٹیو سے ہی کہ جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ سیریز میں چھے اپیسوڈ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں آرموست گھنٹے گھنٹے کا اپیسوڈ ہے تو بھائی سب سے بڑا نیگٹیو ہی یہ ہے کہ مووی کی کہانی جو آگے نہیں بڑھتی جہاں پہ فرسٹ اپیسوڈ سٹارٹ ہوتا ہے سیریز کا اور چھٹے اپیسوڈ میں بھی آپ کو وہی کہانی جو آگے مل رہی ہوتی ہے سٹوری جو آگے وہ فاروڈ نہیں جاتی جہاں پہ کریکٹر جو آگے پہلے اپیسوڈ میں ہوتے ہیں چھٹے اپیسوڈ پہ بھی کریکٹر جو آگے وہی پہ کھڑے ہوتے ہیں یعنی ان کی سٹوری جو آگے وہ فاروڈ نہیں ہوتی which is really bad thing about this series یعنی آپ چھے گھنٹے کی سیریز بتا رہے ہو کم از کم کچھ ایونٹس تو دکھاؤ نا کسی نہ کسی چیز کا تو پے آف ہم کو دیکھنے کو ملے تو وہ جو آگے نہیں دیکھنے کو ملتا دوسرے نیگٹیو کی بات کرو تو وہ ہے ہمارا مین لیڈ بھائی اتنے bad decision وہ بندہ لیتا ہے نا ہم ادھر بیٹھ کے سوچ دوتے ہیں کہ یہ تو کیا کر رہے بھائی یہ کیا کر رہے گھن لے کے دو بندوں کو مارنے چلا گیا ہے ان کا دروازہ چھلانکہ ان کے گھر میں اور ہم جو آگے ایسا فیل ہو رہے ہیں بھائی یہ کیا کر رہے تو مطلب وہ کریکٹر ہی ایسا ہے وینو کے ہمارے جو مین کریکٹر ہے کالا اس کا مقصد ہے بھائی اپنے باپ کے کاتلوں کو ڈھونڈنا پتہ کرنا کہ اس کے باپ کو کس نے مارا وہ پلاننگ کر رہے ہیں لیکن وہ پلاننگ ہمیں نہیں مل رہی دیکھنے کو جو وہ decision لے رہے ہیں ہم ان سے جوانا ریلیٹ نہیں کر پا رہے ہیں بہت زیادہ bad return کریکٹر ہے کالا اس کے بعد سیریز بھائی کافی سارے جوانا وہ loophole چھوڑ کے چلی جاتی ہے ہمیں کچھ بھی نہیں بتا کے جاتی دیکھو ای نو آپ کچھ چیزیں جوانا وہ سیکنڈ سیزن کے لیے سیٹ اپ کر رہے ہو لیکن اگر آپ فار ایک زیمپل چھے چیزیں سیٹ کر رہے ہو تو کم از کم ایک کا تو ہمیں بتا کے جاؤ کہ یہ چیز اس لیے ہو رہی ہے فار ایک زیمپل وہ جو لطا برار کا کریکٹر ہے وہ اس وین والے بندے کے ساتھ کیا کرنے جاتی تھی یہ بھی ہمیں نہیں بتایا گیا اس کے بعد اس کو ہنٹ تک نہیں کیا گیا کہ وہ کیوں جاتی ہے اس کو پھول کون دیتا ہے اور جب کالا اس کے نزدیک آنے کوشش کرتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ بھائی سب کیا ہے یہ اس کے بعد تارہ سنگھ کو کس نے مارا اس کا ہنٹ تک نہیں دیا گیا دو تین آپشن میں دکھائے گئے ہیں کہ یہ بھی مار سکتا ہے لیکن ہمیں کچھ ایک کلیر آپشن جو بھی رہا ہوں نہیں دیکھتے کو ملا اور سیریز کا سب سے بڑا نیگٹیو جو مجھے ملا وہ یہ تھا بھائی کہ پنجابی ایکٹرز ہندی کیوں بول رہے ہیں اپنے نیٹ فکس پہ جو ہے نا وہ نارکو سیریز دیکھی ہوگی پابلو ایسکو بار والی آپ دیکھو کہ اس سیریز میں جو کلمبیان ایکٹرز تھے وہ سارے سپینش بولتے ہیں ایون پابلو کا جو ایکٹر ہے وہ بھی بھائی سپینش بول رہے ہیں نیچے جو ہے نا اس کے سب ٹائٹل آ رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ آپ ایک چیزیز جو ہے نا پنجاب بیس بنا رہے ہو اور پنجابی ایکٹر جو ہے نا وہ ہندی بول رہے ہیں اتنے برے لگے ہیں وہ ایکٹر یار سچ میں ہندی بولتے ہوئے ایون گپی گرویل کا ایک ڈائلوگ ہے سیریز میں کہ ان کو کوئی جوتہ پھینکے مارتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی سیدھر مار دینی تھی ڈیر سو سال بعد یہ جوتی میوزیم میں لگائی جانے تھی کہ یہ جوتی تارا سنگھ کو لگی تھی اور اگر وہی سارا سین اگر بھائی پنجابی میں رکھا جاتا فر ایکزامپل گپی گرویل کہتے ہیں کہ یار میری ہکتے مار دے آج تو ڈیر سو سال بعد یہ جوتی میوزیم چھے لگنی سی کہ یہ جوتی تارا سنگھ دے وجی سی کیا فیل آنی تھی اس کے بعد منوج پاواج ہے سیکٹر بھائی جو ہے نا وہ پنجابی اتنی اچھی بولتے ہیں لیکن وہ بھائی ہندی بول رہے ہیں پرنس کول جی سنگھ بھائی ہندی بول رہے ہیں یار قسم سے اتنا برا لگ رہا تھا وہ بندہ اتنی خوبصورت پنجابی ہے زبان ہماری اس کو پرووٹ کرو یار پوری سیزر میں رکھو میں آپ کو ایک سیزر بتاتا ہوں سیزر کا جہاں پہ کالا جو ہے نا وہ جرنیل سنگھ اور ملکیت روڈنی کے گھر میں چلا جاتا ہے اپنی ماں کی پکچر لے کے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ اس کی ماں کے بھائیوں کا گھر ہے دا وے دے سپیک پنجابی دیر دا وے دے ٹاک ان پنجابی وہ پرفارمس اتنی امیزنگ ہے نا میں لکھ کے لیتا ہوں اگر وہی ڈائلوگ جرنیل سنگھ اور ملکی جو ہے نا وہ اردو میں یا ہندی میں بولتے تو بھائی فیل ہی تھی آنے ان کی دا وے جرنیل سنگھ سیڈ کے ہکتے لگے فٹ یہ جو ایک پنجابی لینگویج میں ہی اس طرح کے ڈائلوگز دلیور کیے جا سکتے ہیں تو مجھے یہ چیز بڑی بولی لگی بھائی سرویندر ویکی جیسا ایکٹر اتنی امیزنگ پنجابی ہے اس کی مطلب یہ سارے پنجابی ایکٹر ہیں یار جب ان ہو بھی تالی وال یار وہ بندہ ہندی بول رہا ہے اوپلال اگر میں کہوں تو بھائی سیریز ایک ون ٹائم واش ہے ٹھیک ہے ای نو اس کا سیزن ٹو آنے والا ہے اگر آپ مجھ سے پوچھو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے سیزن ٹو کی ضرورتی نہیں تھی ایک سیزن میں پوری سٹوری جو بھائی جا سکتی تھی یہ جو کہانی انہوں نے چھے اپیسوڈ میں بتائی ہے یہ کہانی ہمیں صرف اور صرف تین اپیسوڈ میں دیکھنے کو مل سکتی تھی اگر آپ سیزن ٹو کو ایڈ کرتے ہو تو اس کے بھی چھے یا ساتھ اپیسوڈ ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کو کمبائن کر کے دس اپیسوڈ کی ایک بڑی اور کافی سارے پونٹ جنہوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں عشاء تلوال کا کریکٹر جو کیسا تھا میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں منوج بابا کا جو لڑکا ہے گرو اس کے کریکٹر میں بات کرنا چاہتا ہوں کالا کی جو میوزک جرنی اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ورث ہٹ نہیں ہیں پوری سیریز ورث ہٹ ہی نہیں ہے کہ دیکھی جائے ہاں اگر اس کا سیزن ٹو آتا ہے تو میں وہ دیکھ کر آپ کو بتاؤں گا کہ ایک فلوم اگر آپ اس کو دیکھو تو کیا ورث ہٹ ہے کہ نہیں اس کے علاوہ اور بھی کریکٹ تھا جن کا بارہ میں بات کرنا چاہتا ہوں لیکن جب ایک بار سیزن ٹو آئے گا تو میں وہ دیکھ کر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس سیریز کو دیکھئے یا نہیں کیونکہ سیزن وز ایسا ہے نا یار کہ ابھی دیکھنے کا من نہیں کرتا ٹھیک ہے نا لیکن جب آپ اس کو سٹارٹ کرتے ہونا تو آپ کا بند کرنے کا منہ نہیں کرتا یہ کچھ ایسی سیریز ہے تو خیر میں تو ایک پاس سیزن ٹو آئے گا تو اس کے بارے میں وہ ڈیٹیل سے بات کریں گے ون این ٹو کے بارے میں تو اچھی لوگوں کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملکاتے کسی اور ویڈیو میں ٹیلزن ٹیک کیر تینکیو